بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتیم حضرات آپ کا بہت شکریہ آخر شریف لائی میرا نام تحسر اسلام ہے فہمِ اقبال کی نشست میں ہم آج یہ دوسری نشست ہے جو ہم ایک بڑے گیپ کے بعد چنو کر رہے ہیں خاص پر موان بھائی کی بچڑنے کے بعد دوسری نشست میں ہم نے بالِ جبریل کی یہ غزل پڑھنی شروع کی تھی میری نوائے شوق سے شور حریمِ ذات میں میں سب سے پہلے یہ ایک دوبارہ پڑھ دیتا ہوں چند شیر ہیں یہ خوبصورت شیر ہیں پھر ہم اس پہ انشاءاللہ ہم تو گوشن کرنے میں میری نوائے شوق سے شور حریمِ ذات میں غلغلہ ہائے علامہ بد قدائے صفات میں مورو فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں گرچے ہے میری دوستیو دیر و حرم کی نقش بن میری فوہاں سے رسطفیس کا برو دینات میں گاہ میری نگاہتیں زجیر گئی میں وجود گاہ قلج پرہ گئی میرے تواہمات میں تُو نے یہ کیا غزر کیا مجھ کو بھی باش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ اے اکائے ناکھ یہ کیا خوبصورت لگر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پانچ اشار جو ہیں یہ آپ لو کہیے کہ شاعری میں اگر اعلیٰ ترین قلام کی کوئی مثال دی جائی گی تو یہ ایک قدر اس لیے کا اس کی دو تین مجوہات ہم نے گزشتہ بشست میں ذکر کی تھی میرا قلب میں وہ دورا دیتا ہوں کافی چہریں جو ہیں وہ نئے ہیں آج یہ لیے کہ ہم جب کسی کلام کو اپروچ کرتے ہیں سمجھنے کے لیے تو ہم نے اپنا مہائی کی اپنی میتڈالوجی ہوتی ہے میں نے یہ کہا تھا کہ میری میتڈالوجی یہ ہے کہ ہماری میتڈالوجی ہو سکتی ہے سمجھیں گی کہ ہم اس کو تین سٹیپس میں سمجھیں پہلا سٹیپ جو ہے اس میں ہم دیکھیں کہ یہ شاعر ہے اس میں شیر لکھا ہے تو پہلے قدم پہ ہم اس دو مصروں پہ جو چیز اس نے کریئیٹ کر لی ہے اس کے شیری محاسن دے اس میں شیری خوبیاں کیا ہیں شیری خوبیاں کیا ہوتا ہے کہ اس نے وہ لفظ استعمال کیا ہے تو بری بھی اور بھی ہو سکتا ہے اور اس کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو اس نے وہی کیوں چھو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی تشبیح یا کوئی استعارہ استعمال کیا ہے تو اس استعارے کی مناسبت سے دوسرا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ کتنا موافقت رکھتا ہے اور کتنی مطابقت رکھتا ہے یہ اس کے شیری محاسن ہیں اس طرح کی اور بے شمار چیزیں ہیں جو جو ہم آگے پڑھتے جائیں گے میں اس کی مثالیں دیکھیں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایک شاعر جو ہے وہ کس طرح ایک کلام تقلیق کرتا ہے اور اس میں سب سے پہلے قدم پر ہمیں کیا چیز ہے جس سے حضر پانا ہے اور جس کی ہمیں دادے تحسین دے دی پہلا قدم یہ ہی ہونا چاہیے ہمارا محاسن میں نے خوبیاں دوسرا قدم ہمارا یہ ہوگا اب ہم اس کی فنی محاسن دیکھیں پہلا قدم شیری محاسن اس کی الفاظ اس کی زبان زبان کے اسالیب اس کی بات میں روانی اس کی بات میں سلاست بہاؤ اس کے اندر ایک ترنم اس کے اندر ایک لغمگی اس کے اندر بات کرنے کی ندرت خیالات کی ندرت یہ ساری چیزیں شیری محاسن ہیں یعنی پہلا سر دوسرے میں ہے فنی محاسن فنی محاسن یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں زبان کے اسالیب میں سے اٹھا کر اپنے ان دو مصروں میں لا رہے ہیں مثلا تنمیحات استعمال کر رہا ہے استعارات استعمال کر رہا ہے تشبیحات استعمال کر رہا ہے لف و نشر کے مرتب ہونا غیر مرتب ہونا یہ ساری چیزیں اگر اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو ایسی لگیں گی کہ تھوڑی سی انفیمیلر لگیں گی لیکن دبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ایک ایک ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کے سامنے آتی جائیں گے اس کو کہتے ہیں علمِ سنائے بدائیں لف صاحب نے سنا ہوگا سنائے بدائیں یہ خاص شاعری کے علم سے متعلق یہ چیزیں سنائے سنت کی جمع ہے جیسے مثال کے طور پر تشبیح کے بارے میں تو سب جانتے ہیں نا جیسے میں دوں کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے تو شیر کی طرح بہادر ہے کی طرح یہ میں نے مشابہت دی اپنے بیٹے کو اس کو کہتے ہیں تشبیح تو یہ جو تشبیح ہے یہ اصل میں سنا کے تشبیح ہے یہ علم جو یہ چیزیں بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سنائے بدائیں اسی طرح اگر کوئی لفظ مستار ہے استیارہ ہے استیارہ سمجھتے ہیں استیارے میں اور تشبیح بھی یہ فرکتا ہے اگر میں کہوں میرا بیٹا شیر ہے ابھی میں نے کیا کہا تھا میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے یہ کہا تھا اور دوسرے بیٹا شیر کیا ہے میرا بیٹے ہی شیر ہے تو اپنے پر ایک بندہ دکشنری اٹھا لے اور وہ کہے کہ شیر کا مطور کا لائن تو اس کا بیٹا لائن ہے نہیں یہ حقیقت میں یہ معنی اس کا نہیں ہے یہ مجاز میں ہے تو میں نے شیر کے لفظ کو مستار لے لیا مستار کہوں کہ ادھار لے لیا میں نے شیر کے لفظ کو اپنے بیٹے کے لیے مستار لے لیا تو اس شائر نے کیا کیا ہے اس شائر نے وہ لفظ لے کے ایک استعارہ بنا دیا تو اس طرح کسی طرح تنمیہ ہے تنمیہ کا مطلب ہو رہا ہے کہ آپ اب میں ساری چیزیں ہم پڑھا نہیں رہوں میں جس ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی اس طرح ہاتھ آپ کے ذہن میں ابتدائی طور پر آ جائیں تاکہ ہم جو جو آگے پڑھیں گے تو آپ اس سے حض اٹھائیں گے وہ شونگے کہ کیا بار ہے اب چیزیں سمجھانے شروع تنمیہ کا بنیادی طور پر مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا اصل مطلب اس کو ہوتا ہے اشارہ کرنا جیسے مثال کے طور پر تاریخی کوئی واقعہ ہے ٹھیک ہے اور اس تاریخی واقعے کی طرف بغیر کسی ذکر کیے اس تاریخی واقعے کا ذکر نہیں کیا لیکن اپنے مصرے میں کوئی ایک ایسا لفظ استعمال کر دیا ہے جس سے آپ ایک دم اس واقعے کو آپ کے ذہن میں تازہ کر دیں واقعہ کا بیانی مسلن سامنا تھا مندر یس مثال کے طور پر یہ بہنی اچھی مثال مثال کے طور پر کوئی ایک مصرہ ہے اس میں میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا اس واقعے کا میں صرف ایک لفظ بیان کر رہا ہوں بازارِ مصر آپ بازار کا میننگ دیکھ لیں دکشنری میں مصر کا مطلب دیکھ لیں دکشنری میں تو کیا ملے گا مارکی ٹاپ کیجئے بازارِ مصر اگر میں کہوں گا تو آپ مصر علیہ السلام میں نے نہیں ذکر کیا میں نے آپ کو کہا نہیں کہ یہ واقعہ میں نے صرف بازارِ مصر کہا ہے آپ کی فورم توجہ وہاں چاہتے ہیں تو یہ کیا ہے تلمی اس کو کہتے ہیں تلمیہات محض ایک اشارے سے آپ کا ذہن اس میں وہ واقعہ جو تازہ ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں پرنی محاصل یہ بدائے بھی بتا لیتے ہیں سنائے تو آپ نے بتایا بدائے ہوتا ہے کسی چیز کی جانت یعنی اس کی ابتدا سمجھ گیا سنائے بدائے اکٹھا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن لوگوی معنی اس کا یہ ہے کسی چیز کی دنیا کسی چیز کا اٹھانا یہ ایک علم ہے شاعری میں یہ ایک علم ہے سنائے بدائے یہ آپ کس کیٹیجری میں ہم دارے ہیں فنی محاصل یہ بات سمجھ گیا جو پہلا تھا شعری محاصل اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میں انشاءاللہ رفتہ رفتہ جیسے آپ نے سنا ہوگا علم عروض ہے علم بہور ہے یہ مصرہ کس بحر میں لکھا ہوا ہے چھوٹی بحر میں ہے لمبی بحر میں ہے پھر اس بحر کے نام ہیں بہت سارے مسمان اور یہ بہت ساری چیزیں وہ ابھی میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا یہ تو بہت ٹیکنیکل چیزیں ہو جائے گی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شعری محاصل میں کچھ چیزیں ہیں کسی طرح فنی محاصل میں کچھ چیزیں ہیں دو سٹیپس ہو گئے نا تو تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے کہ اب میں اس پیغام کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک شاعر بات کیا کرنا چاہتا ہے وہ مضمون کیا ہے جس مضمون کو اس نے بانگ دیا ہے تو جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال ہیں مثال کے طور پر یہ چند مضامین ہیں آپ دیکھیں گے پانچ چھ مضامین ہیں پوری شاعری پوری شاعری پورے کلام میں پانچ سات مضامین ہیں جیس طرح وہ کہتے نا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بانگ دیو ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بانگ ہوں تو یہ ہمارے بڑے شاعر ہیں ان کا یہ خوبی ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہوتا ہے اور اس کو سو رنگ سے باند دیتے ہیں اور ہر رنگ میں ہم جو ہے اس کی لذت اٹھاتے ہیں قرآن مجید میں بھی یہی ہے قرآن مجید میں چند مزامین ہیں اللہ کے بہت بڑی کتاب ہے اللہ کا کلام بہت مسیح و عریض ہے نا چند مزامین بنیادی طور اور اس کو اللہ تعالیٰ ایسے گونہ گون انداز سے ایسے بو کلمونی کے انداز سے اور ایسی ندرت کے ساتھ لاتے ہیں آپ جہاں سے مرضی کھول کے پڑھنا پیلو کر دیجئے وہ آپ کے اندر وہ پیدا کر دے گا دلچسپی اور کچاؤ یہ اس کلام کی لذت ہوتی ایک عالی کلام کی یہ بات پاتے ہیں تو تین سٹیپس میں نے ارز کی ہے اچھا بھی تین سٹیپ کے لیے آپ کوئی بھی شاعر کی کوئی بھی شاعری کو پرک سکتی پرکنا چاہیے میرا یہ کہنا ہے کہ پرکنا ہے اور میں کیوں کہتا ہوں یہ بھی میں ارز کر دیتا ہمارے بلو نوم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری محکنوں میں اس طرح کچھ شیر یہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک اعتراض آجاتا ہے یہاں یہ علامہ کو ہم نے یہ کہہ دیا یہ تو خفر ہے یا مثال کا طور پر یہ تو مستاخی ہے یا یہ ہے یا وہ اس درہ آبانیت میں اس درہ اور شاعر ہیں تو ہم نے کیا کیا غلطی کی کیا غلطی کی تیسرے قدم سے ہم نے پہلا قدم کھا لیا ہم نے اس کا مضمون سب سے پہلے اکھار لیا وہاں سے اور اکھار لیا سے لیا کہ اس کو مجرد کر لیا ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اکھمیسٹک اپروچ آپ جائ inconvenient لفظ 좀 ناؤ اکھمیسٹک اپروچ اور غلریسٹک اپروچ قرآن مجید ہے مثال کے طور پر اس کی آیات ہیں آپ قرآن مجید میں مثال کے طور پر کوئی سوال لے کہ قرآن مجید میں داخل ہو گئے آپ کے یہاں کوئی سوال ہے اور وہ لے کے آپ قرآن مجید میں داخل ہو گئے جو ہی آپ داخل ہوئے تو آپ کو اس کا جواب مل گیا کہیں سے جو ہی ملا تو آپ نے اس آیت کو وہاں سے مجرب کر لیا نکال لیا نکال لیا آپ اس پر آپ غور فکر کر رہے ہیں اپنے جواب پر سے اس اپروچ کو کہتے ہیں ایٹمیسٹک اپروچ یہ کونٹیکس سے نکال لیا نیکل لیا نیکل لیا تو کیوں ہی وہ کونٹیکس سے کٹ گئی تو اس کو کہتے ہیں اٹمیسٹک اپروچ آپ اس کو وہی رہ دیکھیں اس کا کونٹیکس دیکھیں تو آپ کو صحیح ہی رہ دیکھیں کون مخاطب ہے کیا مضمون ہے کس سے کیا بات ہو رہی ہے اللہم یا کس سے مخاطب ہے اور یہ کہ اس سورہ کا کیا کونٹیکسٹ ہے اور قرآن مجید کے پورا ایک لفظ استعمال رہتا ہے ویلٹن شانگ پورا ایک ہولیسٹک اس کا پورا کیا ہے جنی جسٹ کیا ہے اس کی یا انمسٹی کا توجہ کو لانے پر کسی کوئی ضرور پڑتی ہے ضرور پڑتی ہے نا جیسے ہمارے ہاں مثال کے طور پر بات نہیں ہوتا نکل جائے لیکن میں آپ کو تھوڑا اشارت انصر بتانا چاہتا ہوں ہمارے آپ کو کہاے کرام ہیں جب وہ قانون تدوین کرتے ہیں تو کہاے کرام ان کو جو ایک سوال آیا ہے ان کو اب اس کا جواب دینا ہے تو وہ کیا کریں گے وہاں سے مجرد کر لیں گے چاہیے اس کی وہ نہ ہو یا اس میں گنجائش ہو جانے اس کی ایک مثال دے جاتا ہوں واضح کے ساتھ ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہ لیکن انہوں نے سوال کر دیں میں ایک چھوٹی چی مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ایک عمومی آپ کو سونے لکھا ہوگا عمومی ہر فقہ میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم وضو کے لئے قرآن مجید کو چھوٹی سکتے ہیں وضو کے بغیر نواد قرآن مجید کو چھوٹی یہ ایک بالکل عمومی بات ہے اس کی جڑ کیا ہے یعنی کہاں سے یہ حکم بخص کی ہے وہ قرآن مجید تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ وہ متاہر نہ ہو فاکیزہ نہ ہو یہ آیت نگال لیجئے وہاں سے مجرد کر لیجئے یہ بلکل ٹھیک بات بیٹھ نہیں آپ دیکھیں گے تو کہاں کی کتابوں میں یہ وہ آیت ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم ہے تو حکم کیا ہے کہ اب عورتوں کیلئے علاق حکم ہے کہ یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو اور وہ در کیا ہے کہ وضو ہو اور لانا ہو یہاں تک بات تو میں آپ کو ابھی کیونکہ میری ریسنٹ یہ ریسرچ ہے میں اس لئے آپ کو اس کے طرح اپنے اشارہ کر رہا ہوں آپ اس آیت کو واپس قرآن مجید میں رکھ دیجئے پھلی دیکھیں پھلی دیکھیں واپس رکھ دیجئے آپ اس کے کونٹیکس میں چلے جائیں بات کیا ہو رہی ہے وہاں مخاطب کون ہے اس کا سیاق اور سباق کیا ہے سیاق اور سباق آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے کیا بات ہو رہی سباق کہتے ہیں اس کے آگے بھی بات ہو رہی وہاں پھر رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ کلام تمہارا یہ جن تمہیں الہام کرتے ہیں یہ کلام جو ہے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے یہ ارزام لگایا جا ہے جیسے ہمارے ہاں شاعر ہیں وہاں پھر عارف جائنگی میں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جیسے شاعر ہیں بڑے بڑے ہیں ان کو جن الہام کرتے تھے اسی طرح تمہیں بھی جنوں کا الہام ہی ہے اس کا جواب اللہ میاں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لوہ محفوظ میں دکھا ہوا کلام ہے جو متائے سممہ امین جبرائیل امین جیسے جسول یعنی پرشتوں میں سے رسول وہ وہاں سے لیتا ہے ٹھیک ہے اور جا کر براہ راست رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ عطر پر نازل کرتا ہے اور لوہ محفوظ سے لینے سے لے کے یہاں قلبِ عطر پر نازل کرنے تک یہ جو پورا راستہ ہے یہ فرشتوں کے حسار میں ہوتا ہے اس کلام کی حفاظت کی ہم نے ایسے اعتمام کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس سارے حسار میں یہ لوہ محفوظ سے جبرائیل امین جیسا امانتدار رسول اٹھاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امانتدار رسول کے قلب پر جا کے نازل کر دیتا ہے اور آگے کیا ہے؟ اس سارے دورانیے میں کوئی ناپاک اس کو چھو نہیں سکتا لا يمسوہو اللہ المطاہرون تم کہتے ہو یہ جنوں کا کلام ہے؟ کوئی ناپاک جن اس کو؟ آپ دیکھئے ذرا بات کیا ہے؟ میں بلک کی جہاں بتا دوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بزنک کریں خران انجید کو چھونے سے پہلے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کریں آپ بلکہ غسل کریں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کونٹیکسٹ سے جب کون چیز رکھتی ہے تو پھر وہ کیسے ایک حکم بنتی ہے اور پھر اس سے کیا کیا شافر پھوٹ پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں ایٹر ویسٹی کا بلوچ اور اس نے کا بلوچ کیا ہے؟ اس کو واپس اس کے کونٹیکس میں رکھتے ہیں آپ مجھے ذرا مدد کریں جوڑنے لی میں نے کہاں سے یہ بات کام نہیں تھی تو ہم بات کر دیتے والباً تیسری سٹیپ کی کہ وہ مضمون کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ اور ہم براہ راست کو اعتراض کر دیتے ہیں علامہ اقبال نے یہاں کو جمعریت کو یہ کہہ دیا یہاں عمارت کو یہ کہہ دیا علامہ اقبال نے یہاں کفر کر دیا علامہ اقبال نے یہاں پہ قصبوف کو یہ کہہ دیا اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم یہ سٹیپ پھول ہو دیتے ہیں ہمیں سب سے پہلے اس کلام کو دیکھنا چاہیے کہ اس کلام نے شیری محاصن کیا ہے؟ اس کے فنی محاصن کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ مضمون پیش کر رہا ہے ایک بڑا شائر ایک بڑا فلسفی ایک بڑا حکیم یہ بہت مشکل کام ہے کیا والا مشکل کام ہے؟ شائری کرنا کوئی مشکل کام نہیں یہ میں آپ کو بتا دیا شائری کرنا کوئی مشکل کام ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ شائری کے کچھ لوازم ہے تردیب کافیا ہے وزن ہے ہمارے زمانے پر تو وزن کے بھی شائری ہو رہی ہے یہ شائری کے لوازم ہے اس کو کہتے ہیں شائری کے انگریڈیٹس وہ آپ پورے کرنے جیسے چائے بنانی ہے تو چار پانچ انگریڈیٹس ہیں آپ کو چائے اچھی بہن رہے ہیں بولی بہن نہیں ہے لیکن چائے تو ہے مجھے بہن نہیں ہے وہ شائری کیا ہے؟ آپ پاس اصل بات کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ یہی تو میں ارز کر رہا ہوں گا اقبال کو اقبال کیسے بنایا ہے؟ اقبال اقبال کیسے بنتے ہیں؟ یا غالب غالب کیسے بنتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ایک شائری میں یا ایک شیر میں اور ایک اعلیٰ کلام میں فرق کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ علامہ اقبال کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ ایک مفقیر ہیں مفقیر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک تھاٹ پروسس سے گزر رہے ہیں اور ایک فکر پیش کر رہے ہیں ایک فکر پیش کر رہے ہیں جب ایک فکر پیش کرنی ہوتی ہے تو آپ کے لئے سب سے ضروری بات ہی ہوتی ہے کہ آپ اس کی تردیب اس کی تفسیر پیش کریں گے ورنہ تو آپ نے دور دی چیز یہ بات واضح ہو رہی ہے نا لیکن اگر فکر کو آپ کو شیر میں پیش کرنا پڑ جائے یہ ممکن ہے ممکن ہی نہیں یعنی انتہائی مشکل اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر میں تو بہت ساری آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑ جائے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑ جائے تو اس میں وہ بات آپ کیسے پیش کریں گے ایک فکر ہے میرا اس میں وہ میں کیسے بیان کروں گا شیر میں شیر میں تو آپ میں توڑ دوں گا اس کو اس کا سطحہ ناس کر دوں گا یہ علامہ اقبال ہیں جنہوں نے شیر ہو فلسفہ ہو تصبف ہو کوئی اتنی قدرت رکھتا ہے یہ شخص لبان پر اللہ شاید پتہ نہیں اللہ کی کوئی کرم فرمائی ہے وہ ایسے بیان کر جاتے ہیں وہ فکر وہ آپ دیکھیں گے وہ فلسفہ وہ مثال کے طور پر کولنائزیشن ہوئی بھی ہے اندریزوں کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور مسلمان غلامی میں ہیں یہ بات کر رہے ہیں نا یہ پیغام ہے یہ بات اس پر ایک مضمون بانگ رہا ہے تو آپ ایک مضمون لکھ سکتے ہیں آرٹیکل لکھ دیں آپ کو یہ کتاب دیکھیں اس میں ساری تفصیلات کرنے لیکن اگر آپ کو شیر بھکیانا پڑ گیا ہے اور شیر میں وہ ساری بات آیا ہتا کرنا پڑ گیا ہے تو یہ معمولی کام نہیں ہے اسی طرح کم بیک ٹو دا پوائنٹ یہ جو غزل ہم پڑ رہے ہیں یہ بھی انہی کی انہی مثالوں میں سے ایک مشکل مثال ہے یہ اصل میں تصبوف ہے یہ جو غزل ہے کہ پانچ یہ پیور تصبوف ہے اور آپ اس کو اسی نظر سے دیکھیں آپ کو ہی دیکھتا ہے آپ تصبوف سے اختلاف کرتے ہیں یا آپ محصوبی آئے کرام ہیں اس بات کو چھوڑیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک اعلیٰ شاعر نے اعلیٰ کلام میں اس فلسفہ تصبوف کو کیسے موٹیوں کی طرح پلوک رہتے ہیں کوئی ایسے بیان نہیں کر سکتا اس میں کوئی شاکی نہیں ہے کہ اس سے اچھی طریقے یہ پانچ شیروں سے اچھے طریقے سے تصبوف کو تصبوف کا صوبرا کبرا ایک بند کر دینا ایک چیز میں آم تائی تو سوری میری تبھی بڑی رنبی ہوگی that's it let's get tired بہت زیادہ اچھا لگا اور بہت ساری چیزیں آپ نے جو بیان چیزیں وہ نئی بتائیں بہت شکریہ جزاک اللہ یہ دیکھیں میری نوائے شاک سے شور حریم ذات میں لطافت ہے حالانکہ دوسرے مسئلے میں دیکھیں انہوں نے دو لفظ استعمالتی ہے غلغلا اس سے ہوتا ہے شور غلغلا سے شور ہوتا ہے نواز سے شور نہیں ہوتا ہے اس کے اندر ایک لطافت ہوتا ہے یہ میں آپ کی توجہ ساتھ ساتھ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کس لفظ سے کیا نتیجہ نکالنا ہے میری نوائے شاک سے میری محبت بھری آواز سے شور ہے کہاں پہ حریم ذات میں ذات کے حریم ذات سمجھتے ہیں نا ذاتِ باردالہ ذات کے حریم میں ایک شور مچ گیا ہے میری طلب سے میری شوق کی آواز سے میرے اس محبت بھری آواز سے وہ آواز کیا ہے اس کا تھوڑا سا بیک ڈرن میں بتا دوں جلدی سے نا بہت پرانا مسئلہ ہے بہت پرانا assumption یہ مسئلہ نہیں ہی مسئلہ ہے ذات کا اور ذات کی ذات کی دسترس کا یا کہنے مسئلہ ہے مذہب کا اور تثبوت کا کہنے کیوں کہیں مسئلہ ہے وہ مذہب کا اور تثبوت کا مصئلہ کیا ہے مذہب چہتے ہیں وہ نگاتا ہے قدغن وہوماوس کو پیش کر 되�ي وہ کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں باری تعالیٰ کو سمجھنا ہے تو اس کی صفات سے سمجھو صفات ہیں نا تو اس سے سمجھو صفات سے آگیا تم یہ حیثیت نہیں رکھتے کہ آگے قدم اٹھاؤ لیکن ایک سالک ایک صوفی بزرگ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو مشاہدہ چاہتا ہوں میں تو مشاہدہ چاہتا ہوں میں تو دیدار چاہتا ہوں اور اس کی کیا وجہ ہے آپ نے ذہنوں میں تازہ رکھیں وعدت الوجود کا خلصفہ آپ میں سے اکثر جانتے ہیں یہ لوگا اگر نہیں جانتے ہوں گے تو میں کوشش کروں گا اس کو وعدت الوجود وعدت الوجود وجود کی وعدت وعدت الوجود وجود کی وعدت وجود کا ایک ہونا وجود کی وعدت وجود کا ایک ہونا وجود ایک ہی ہے اور کوئی وجود نہیں ہے یہ آپ کا وجود ہے نا نہیں ہے میرا وجود ہے نہیں ہے وجود ایک ہی ہے وعدت الوجود تو وہ کون ہے وہ اللہ کا وجود ہے تو میں پھر کیا ہوں جب میں یہ چاند سورت ستارے دیکھ رہا ہوں یہ انسان دیکھ رہا ہوں درخ دیکھ رہا ہوں پہاڑ دیکھ رہا ہوں دریا دیکھ رہا ہوں یہ سب مجھے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں مجھے نظر کیسے آ رہے ہیں اگر نہیں ہے تو مجھے نظر کیسے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتباری وجود ہے ایک ہے حقیقی وجود ہے وہ ہے اللہ کا وجود ہے میں دوبارہ رکھ کے بتا رہا ہوں یہ تصوف کا وعدت الوجود کا تھوڑا سا لپس آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ ہے کیا اگر وہ آپ کو نہیں پتا ہوگا تو یہ اندر کا مزا نہیں آئے گا اس لیے میں بتا رہا ہوں اس دن موقع ملا تو اس کی تفصیل بھی ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں بالکل اس کا ہلکا سا پھر کروں کہ وعدت الوجود ہوتا ہے وعدہ کل وجود وجود کی وعدت وجود کا ایک ہونا ایک ہی ہے وجود existence ایک ہی کی ہے باقی کچھ نہیں ہے باقی کیا ہے پھر باقی اتباری وجود اتباری وجود سمجھتے ہیں یہ دیکھیں یہ وجود آپ کو نظر آنا ہے جو ریمورٹ کنٹرول کا وجود یہاں میں نے اس کو رکھا یہاں اس کا سایہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو سایہ کا کیا ہے وجود سایہ وجود رکھتا ہے نا نظر آ رہا ہے نا اس کا یہ وجود ہے سایہ کا لائٹ آف کر دیں ابھی وجود تو تھا سایہ exist کرتا تھا یا نہیں exist کر رہا ہے نا نظر آ رہا ہے اب خارج میں ایک چیز ہے وہ کہا ہے لائٹ اس کو تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا تھا میں تو صرف اس کا ریمورٹ کنٹرول کھا اور اس کے سایہ کا ذکر کیا تھا ایک وجود یہ ہے اور ایک اس کا exist کر رہا ہے سایہ دونوں چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں مشاہدہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو ہی لائٹ آف کی تو سایہ اس کا مطلب ہے کہ سایہ وجود نہیں رکھتا تھا تھا ہی نہیں اگر تھا ہی تو نظر کیسے آ رہا تھا اس کو کہتے ہیں اعتباری کہ وہ اس کے اعتبار سے نظر کس کی وجہ سے اس نور کی وجہ سے اس لائٹ کی وجہ سے مجھے سایہ نظر آ رہا تھا سایہ حقیقی وجود یہ بات سمجھاتے ہیں آپ سمجھاتے ہیں تو واحدتالوجود میں نے آپ کو صرف دو جملوں میں سمجھا دیا یہ بڑی مشکل چیز ہے بہت مشکل چیز ہے واحدتالوجود وجود کا ایک ہونا وجود ایک ہی ہے وجود کی واحدت واقعی سب کیا ہے واقعی سب پوری کائنات جو کچھ بھی ہے جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں انسان درن پرن چرین بات دریہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا وجود کیا ہے اعتباری بات وہ ہے تو یہ لائٹ ہے تو سایہ ہے اب سمجھا گی نا اس کو کہتے ہیں اب یہ ذہن میں لکھیں اور اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ وہاں سے یہ چیز ٹھوٹی ہوئی ہے ذات نے فیصلہ کیا ہے تینات قبول کرتے کا ذات ہے ایک ذات وہ اپنے ایک مرتبے میں ہے وہاں سے اس نے تنظلات اکتیار کیے ہیں نیچے اتری ہے وہ ذات اور اس نے کائیونات جو جو کائیونات ہوتے ہیں وہ تنظلات ستہ اور یہ رمی چوڑی بات ہے لیکن ہوتے ہوتے چھٹے تنظل پر یہ کائنات ہوتے ہیں چھٹے سٹپ پر اس کو کہتے ہیں تنظلات ستہ یہ بہت مختصر مجھے پتا ہے یہ ٹیکنگل باتیں ہیں آپ کو ذہن سے اوپر سے نکل رہی ہوں لیکن کم از کم اتنا پتا ہونا چاہیے یہ دو باتیں میں آپ کو بتائیں یہ میں دور آ رہا ہوں دو باتیں آپ کو ایک یہ یہ بادت تل وجود وجود کی بادت کے وجود ایک ہی ہے باقی ایک لفل آپ نے سنا ہوگا واجب الوجود اور ممکن الوجود واجب الوجود نساسبی تو بی اس کو تو ہونا ہی ہے یہ تو واجب ہے اس کا ہونا واجب الوجود اور دوسرا کیا ہے ممکن الوجود ممکن یکون وممکن لا یکون ہو ستہ ہو ہو ستہ نا آپ یہ میرے سامنے بیٹھیں ہیں نا ہو ستہ ہو ہو ستہ نا یہ ممکن الوجود اس کو شاعری کی زبان میں خاص کرتا اللہم اقبال کی کلام میں اس کو ممکنات بھی کہتا ہے ممکنات آپ نے وہ سنا ہوگا سلسلہ روز و شب سلسلہ روز و شب نقشگر حادثات سلسلہ روز و شب سلسلہ روز و شب سلسلہ روز و شب تارِ حریرِ دو رنگ جس سے دکھاتی ہے دار اپنی کبائے صفحات سلسلہ روز و شب سازِ ازل کی فغان سازِ ازل کی فغان جس سے بناتی ہے ذات جس سے دکھاتی ہے ذات زیرو بمیں ممکنات ان تین شعروں کی بھی ہم کسی اور شریف کریں گے انشاءاللہ تو اس میں سے ایک لقص مجھے دکھانا تھا ممکنات جس سے دکھاتی ہے ذات ذات کیا دکھاتی ہے؟ زیرو بمیں زیرو بم سمجھتے ہیں زیرو بم اس لیے کہا ہے کہ اوپر کیا ہے؟ ساز اوپر 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 نیچے ساز تو اس لیے نیچے زیرو بم ممکنات ممکنات کیا ہے؟ ممکنات مجھے آپ کو اس کائنات کو ہم سب کیا ہیں؟ ممکنات ہم سب ممکنات میں سے ہیں پوری کائنات کیا ہے؟ ممکنات 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 یکون لیکن واجب الوجود کون ہے؟ ذات واجب الوجود کیا ہے؟ میں نے آپ کو تھوڑا سا background دیا اب مسئلہ کیا ہے؟ مذہب کا اور تصور تصور یہ چاہتا ہے کہ وہ ذات صفات تک رسائی حاصل کریں ٹھیک ہے؟ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ نہیں تم صفات تک رکھتا ٹھیک ہے؟ تصور یہ کہتا ہے کہ بھئی میں وہی تو ہوں نہیں سے تو فوتی ہوئی چیز ہوں تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ تم تمہیں پتہ ہی نہیں تم ہوک رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں میری رسائی بہت آگے کی ہے تمہیں نہیں پتہ تو میں تو بھئی مشاہدہ کروں گا کیونکہ میں وہی سے تو آیا ہوں میں ایک ہی بات ہے تمہیں نہیں پتہ یہ مذہب کو کہہ رہا ہے مذہب کو کہہ رہا ہے بات کلیر ہوگی؟ آپ دیکھیں ذرا شیر اور مزہ اٹھائیے شیر کا پیس ایک بڑا زبردست شیر ہے اس سے اچھا شیر میں جسارت نہیں کرنا جا رہا ہوں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے Ja اتنی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کر دیا ہے شاید ہی کوئی اتنی خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے برد部分 میری نوائے شوق سے شور حریمی ذاہت جب میں نے کہایا ہے کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میں حریمی ذاہت پہ جانا چاہتا ہوں میں دیدار کرنا چاہتا ہوں میں زیارت کرنا چاہتا ہوں میں مشاہدہ حق کرنا چاہتا ہوں وہ تو شور مچ گیا گستاخ شوہ کے پستی کے مکین کیسے ہیں شوہ گستاخ شوہ گستاخ یہ پستی کے مکین ہے کچھ جو سمجھا تو میرے چکوے کو رزوان سمجھا تو وہ شور مچ گیا ہے کہاں شور مچ گیا ہے حریم میں ذات کے اس حریم میں شور دعویٰ دربان کریا ہے بھر کیا بات کرتا گستاخ ادھر بھی شور مچ گیا اور نیچے بھی ادھر غلغلہ اوپر تو شور تھا نیچے غلغلہ غلغلہ سمجھتے ہیں نا یہ جا اگر لفظ ہے غلغلہ کا شور شرابہ شور شرابہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں حالو پارہ پہنگی حالو پارہ پہنگی حالو پہنگی اگر لفظ ہے ناو پہنگی کیا بات کر دی اس میں اللہ ما کہاں پہ بد قدعے سفات بد قدعے سفات سفات کا بد قدعہ اس کو بد قدعہ کہا ہے یہ جانتے نہیں ہیں یہی پھسے میں وہ مشاہدہ مشاہدہ حق وہ نظارہ وہ زیارت وہ دیدار دیدار جار پھسے میں بد قدعے میں سفات کے بد قدعے میں تو یہاں یہ شور مچ رہا ہے میں نے کس بات کا شور ہے میری نوائے شور کا میں نے تو ہلکی سی لکیف انداز میں مدارج کی جار سے تیدار کر رہا میں تیرا حسن دیکھنا چاہتا میں تیرا مشاہدہ کرنا چاہتا ٹھیک ہے یار کون ہے میری نوائے شوق سے شور حریم ذات غلغلاحائی علماء مد قدعے سفات سمجھ آئی شیئر کی آپ بتائیں کہنے کو تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ بات تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کیا چیز ہے جس نے اس فلسفے کو اس بات کو یہ جتنی لبی بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی دو مصروں میں باندھ کر رہی میں نے کتنا تائم دیا ہے اس کو ایکسپیل کرنے اس بندے نے دو مصروں میں اس ساری بات کو باندھ کر رہی میری نوائے شوق سے شور حریم ذات مصروں میں باندھ کر رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے مد قدعے سفات ٹھیک ہے وہ آزئے ہوگا آگے بڑھیں یہ پھڑا سا حریم ہے حریم حریم کہتے ہیں حرم ذات کا دربار ذات ہے نا عرش مولا پہ بیٹھنی ہے اس کا حریم سمجھا ہے رور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میری رسائی پوچھ رہے ہو میری دسترس پوچھ رہے ہو میری دسترس یہ ہے کہ میری ایک نگاہ میری ایک نگاہ سے خلل تیری اجترس یہ دیکھیں کیا خوبی ہے یہ وہ اشعار ہیں سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جانتداری سے بتا رہا ہوں یہ وہ اشعار ہیں جن کی تشریح کرنا توہین ہے یعنی یہ تو بس آپ پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں یہ ایسی چیز ہے ان کی تشریح کرنا اس بندے کی اس کو پیچھے اتارنے کی بات ہے یہ ایسی ایک وجدانی چیز ہے بھورو فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیل اب دیکھیں تخیل اب یہ پہلے میں آپ کو شیری محاسن بتاؤں اب یہ میں کہہ رہا ہے شیری محاسن ادھر کیا لخص استعمال کیا تخیل تخیل سمجھتے ہیں اس کے لیے پیچھے کیا لخص استعمال کیا اسیر کیوں کہ تخیل میں کوئی چیز اسیری ہوتی ہے یہ بات میرے خیال کی گریفت میں نہیں آرہی یہ محاورہ ہے میرے خیال کی گریفت میرے تخیل کی اسیری میں نہیں آرہی نور اور فرشتہ نور اور فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میری نگاہ سے خلل آپ دیکھیں یہاں نگاہ ہے نگاہ جو مقابل ہے خلل کہتے ہیں نا نگاہ سے خلل پیرے نگاہ یہ محاوریں ہیں سب نگاہ سے خلل ہونا یہ محاوریں ہیں ایسے محاوروں کا استعمال یعنی محاوروں کا استعمال کرنا تراکیب کا استعمال کرنا زبان کے ایسے نادر اسلوب بیان کرنا اور پھر وہ بات جو کہنا چاہتا ہے کما حق کو بیان کر دینا یہ ہے اصل اس کو ہم کہتے ہیں شیر ہم اس کو شیر نہیں کہتے ہیں ہم شیر جس کو ہم سب عام دور پر شیر سمجھتے ہیں وہ تو ایک شائعی ہے شیر کہتے ہیں کہ ایک شیر بن گیا شیر بن گیا ایک چیز شیر ہو گئی ہے کیا ہے آپ جانتے ہیں امام شیر نوانی کا نام سنا اور مولانا شیر دی نوانی ان کی ایک کتاب ہے شیر لجم اس کے چوتھے باپ میں انہوں نے شیر کی ماہیت اور حقیقت شیر کی حقیقت اور ماہیت پر بیان کیا ہے یہ ہوتا چینل ہے اپڑی تفصیل ہے پڑھنے کی چیز ہے اگر آپ کے دنچسپی ہو اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ شیر محاقات ہے محاقات یہ آپ نے ارستو کی ایک کتاب ہے کوئیزی پہلی کتاب سب سے پہلی انہوں نے اس پر بیان کیا ہے انہوں نے بھی یہی ندیدہ لکھا کہ شیر محاقات ہے ایک پنکار جو ہے نا ایک پنکار سے میری براد بھو رہی ہے ایک کلاکار جو ہے وہ جب کوئی چیز دیکھتا ہے سامنے جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کو عالی ترین انداز میں اسی طرح پیش کر جیسے ایک مجسمہ ساز ہے نا اس نے دیکھا جو کچھ دیکھا ویسا ہی مجسمہ اس نے تراج دیا ایک پینٹر ہے نا اس نے جو سین دیکھا اس کو وہی پینٹ کر دیا تو ایک شائر ہے نا اس نے جو کچھ دیکھا اپنے شیر میں گھار دیا اس کو کہتے ہیں محاقات اس کے ایک مثال اورن دیب کا نام سنے اس نے دربار میں کسی نے ایک پینٹنگ پیش کی پینٹنگ اب وہ پینٹنگ جو تھی وہی خاتون کی تھی اس خاتون کے پاؤں میں پنجلی پہ کسی نے مول پنک کے ساتھ گدگلی کر رہے گئی اس گدگلی کے نتیجے میں اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک جھر جھری آئی ہے اس جھر جھری کو اس نے پیٹھ کر دیا اس کو کہتے ہیں محاقات جو کچھ جیسے اس نے اس کو بیان کر دیا حمیدو بن فرائی ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین حمیدو بن فرائی یہ علامہ اقبال کے دوری کے 1930 میں ان کی بات ہوئی انہوں نے ان کی کتاب عربی زبان میں اس کا اکدو ترجمہ نہیں ہے اس کا نام ہے عمرات البلاغہ اس میں انہوں نے شیر کے بارے میں بہت پسیر سے بات کیا ان سارے تعریفوں کا انہوں نے محاکمہ کیا ہے اور پھر جان کی بڑی خوبصور بات کے دوری انہوں نے کہا ہے کہ انسان کے اوپر انسان کے باطن کے اوپر جو واردات گزرتے ہیں انسان کے باطن کے اوپر جو کچھ گزرتی ہے جو واردات گزرتے ہیں ان کا وہ اظہار چاہتا ہے یہ فطری اس کی فطری احتیاج ہے اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اس کو اظہار چاہتا ہے وہ اظہار اگر لطیف انداز میں ہے تو اس کو شیر کرتا ہے یہ بات دوبارہ بتاؤں سرکی بتائیں کہ اگر وہ لطیف انداز میں نہیں ہے تو پھر کیا کہا ہے پھر نصر ہے پھر نصر ہے تو کچھ اور ہے یہ تو لیکن نصر میں بھی آپ کو میں توجہ دینا ہوں نصر میں بھی وہ لطافت آپ کو ملتی اسی لئے آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نصر میں شائع کی ہے نصر میں شائری ہے شائری کو کہتے ہیں نصر کرنے بات بات گوبل جی وہ اتنے خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ اس کا ایک ایک لفز کو خوبصورت ہی در پڑھتے ہیں تو یہ اگر دو دن پر آئے کی بار میں دور آنے لگوں اگر اتیان ساکھ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ انسان کے باتن پر وارداد گزرتے ہیں وارداد گزرتے ہیں جو وارداد ہوتا ہے جو کچھ گزرتی ہے جو کچھ پیش آتا ہے اب اس کا وہ اظہار چاہتا ہے انسان کے اوپر جو کچھ بیٹی ہے یا جو کچھ گزرتی ہے اس کا وہ اظہار چاہتا ہے اگر وہ اظہار لطیف اندازل ہے اس میں لطافت ہے تو وہ چاہت پوش ہے اب آپ کو سمجھ آئی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بس شائری ہے اور یہ اپنے شئر ہے یعنی جب یہ فرق سمجھ آئی ہے بڑا لطیف سا فرق ہے یہاں پر یعنی یہاں پر بہت سارے شائر بیٹھ ہیں شیر اور شائری تو ہر کوئی کرتا ہی ہے تو وہ کلام تو وجود میں آ جائے گا آپ کا کلام تو وجود میں آ جائے گا کیسے وجود میں آ جائے گا ابھی میں جارس کیا کچھ انگریڈیٹینٹس ہیں کچھ لوازم ہیں آپ وہ بہم پہنچائے شیطن یعنی اللہ کی شایدی آپ کا کلام وجود میں ہے لیکن اس کلام میں اور ایک عالی کلام میں جو فرق ہے اس کی طرف میں نے توجہ دیا کیا چیز ہے جو ایک گھج جیسے انسان میں اور علامہ اقبال میں فرق ہے کہ ان شیروں کے اندر وہ آسالیت تو آ گئے وہ ترنم ہے وہ حسن ہے وہ نغمگی ہے وہ روانی ہے بات کے اندر سلاست ہے وہاو ہے یہ ساری چیزیں آ گئیں اس کے بعد تنمی محاصن بھی آ گیا آپ کی ترقیم ہیں تنمیہات ہیں استیارات ہیں لب و نشر مرتب ہے غیر مرتب یہ ساری چیزیں بھی آ گئیں مضمون بھی آ گیا اس کے بعد جو ایک وجدانی بست لگتے ہیں جیسے یہاں پہ لگ رہے ہیں یہ آپ کو آل اکرام بنا مجد ہے برور و فرشتہ ہیں حسیر میرے تقیبالات میں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات ہیں میری نگاہ کو محمودی نہ سمجھے تجلی ہے تجلی کیا ہے وہ بھی ایک ریس کی صورت میں ہے ادھر تیرے نگاہ ہے نگاہ کنڈی کیا کہتا ہے وہ جو پیچ لگ جاتا ہے پیچہ لگ جاتا ہے اس میں خلل خلل کا لفظ استعمال خلل کا لفظ اس میں کیا ہے یہ محاورہ ہے میری نگاہ سے خلل تیری پیجلی تیری پیجلی تیری پیجلی یہ دیکھیں بنا فرشتہ بھی تیری پیجلی دردشت میں نے کچھ زفر یہ شیعر سنایا تا آپ کو جارہو دردشت جنون مند دردشت جنون مند جبریب زبون سیدے زبون کہتے ہیں کمزور کو کمزور سیدے شکار میرے دشت جنون دردشت جنون مند میرے دشت جنون میں جبریل بڑا کمزور شکار ہے دردشت جنون مند جبریل زبون سیدے جزدان بکم اند اے ہمت مردہ میری کمند ذات پر ہے دیکھیں ایگزیکلی اسی پارسی شیعر کا یہ آپ کہلے مضمون ہے بورو فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں میری نگاہ سے خلل تیری فجر دیا یہ بات واضح ہوئی آگے بڑھیں جزدان بکمن آور اے ہمت مردہ گرچے ہیں میری جستجو دیر و حرم کی نقش بن میری فہاں سے رستخیز کعبہ و سو منات اب یہ مسئلہ تو آپ کو بڑی واضح ہو گیا کہ کیا مسئلہ چل رہے یہ تو سمجھ آگی اور وہ بھلسوا بھی سمجھ آگیا آج ہم نے بڑی کفصیل سے دیکھتے ہیں واضح ہو بجود کا اور ادھر مشاہدہ کا مشاہدہ حق یہ ساری باتیں آپ کے ذہنے آگئی ہیں آپ یہاں دیکھیں گرچے ہیں میری جستجو میری بظاہر جو تب و دو ہے گرچے گرچے نے کہہ دیا ایک لفظ نے بتا دیا گرچے میری جستجو دیرو حرم کی نقشبن دیرو حرم مذہب کی دو روایات کو جمع کر گیا ایک لفظ مذہب کی آپ کو میں دعا دیانی کرا دوں یہ جو کشم کش چل رہی ہے سمجھ آگی مسئلہ کیا ہے یہ آجاد رکھنا ذہنوں میں پیچھے کشم کش کیا چل رہی ہے وہ کیا چھگرہ کیا چل رہی ہے آپ یہاں پہ دونوں کو جمع کر دیا دیرو حرم دیرو حرم دونوں کا لفظ بیان کر کے مذہب کی دو بڑی روایات کو جمع کر دیا اور خود کو اپنے آپ کو ایک حد تک اس سے افیلیٹ بھی کر دیا نقش بند کہہ کے یہ سنسلہ ہے نقش بند نہیں ہے نقش بند نقش بند جنہی اس سے اس کی گرہتار اس کے ساتھ بندہ ہو رہا ہے کرچے ہے میری جسو جو دیرو حرم کی نقش بند کیا مطلب ہے ایک جملے مطلب ہے بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ میں مذہب کی اس روایت کے ساتھ بہتا ہوں یہ ٹھیک بات ہے یہ ٹھیک بات ہے وہ کہتا ہے ٹھیک بات کیوں کہہ رہا ہے اس لیے جو پیچھے جھگڑا کیا ہے مذہب کان سمجھے نا اس لیے وہ ایک طرح سے یہاں پہ جسٹیفکیشن دینا چاہ رہے ہیں گرچے ہیں میری جسو جو دیرو حرم کی نقش بند لیکن گرچے آگے نا اوپر تو آگے کیا ہے لیکن آو آیاد میری فغان سے رستخیز قیابہ و سومن آتے ہیں رستخیز کہتے ہیں قیامت رستخیز قیامت فغان میری آباد میرا نالا میری فریاد میری ایک معمولی سی فریاد میری ایک معمولی سی آواز اوپر سب سے پہلا رسکہ ہے نوائے شوق وہاں پہ نوائے شوق کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ یہ ایک لطیف سی چیز ایک لطیف چیز نوائے نوائے بڑی لطیف چیز ہوتی ہے شور نہیں ہے یہ غلغلا نہیں ہے اللہ اللہ نہیں ہے نوائے اور کس چیز کی نوائے شوق کی میری محبت کی میری عشق کی میری طلب کی کہہ دیا نا تو وہاں اپنی لطافت کا آخری درجہ میں اظہار کر دیا ہے یہاں کیا کہہ رہے ہیں وہی لطیف فہاں اسی لطیف آواز میں سے اٹھتا ہوا نالا اٹھتا ہوا فریاد وہ معمولی سی فریاد ہے لیکن وہ قیامت خیز ہے کعب آو سومنار کے یہ چھوٹی سی فریاد کیوں کیونکہ بلکہ در میں اس میں بندہ ہوا ضرور ہوں اس میں نقش بند ہوں میں مذہب کی روایت سے جڑا ہوا لیکن میری طلب کیا ہے وہی اس لیے میں اس کو قیامت خیز اندار سے چیر کے نکل جانا چاہتا ہوں آگے آئے گا چیر گئی اس کو چیر کے میں نکلنا چاہتا ہوں یہ میری طلب ہے یہ میری نوائے شعب گرچے ہیں میری جست گرچے ہیں میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند یہاں پہ آپ ذرا کونیاں دیکھیں چیر کی ایک تو اس نے گرچے کبھے نے آپ کو عرص کیا کہہ کے اس کی اس لطافت کی لطافت کا بھی اظہار کر دیا معمولی سی پھر دوسری خوبی کیا ہے میری جستجو یعنی میری زندگی کی ساری تبدہ اس کے لیے جستجو کا لفظ استعمال کر کے میں کہتا ہوں کمال پھر نقش بند کا لفظ استعمال کر کے اس کے ساتھ افیلییشن اس کی ایک خوبی جو ہم نے سیکنڈ سٹیج والی کیا خوبی تھی پہلا کیا تھا شیری محاصن دوسرا کیا فنی محاصن دیکھیں اوپر کے جملے میں لفظ استعمال کیا دیر و حرم میچے کے جملے پہ استعمال کیا کعبہ و حرم اب یہ درہ اوپر میچے رکھ لیں دیر و حرم میچے کے کعبہ و حرم دھران کیجئے درہ حرم کعبہ حرم محاصن اب کیایسے دیکھیں کلاس کعبہ اوپر کیا ہے حرم نیچے سونا اوپر یہ جو کراس بن جیئے یہ جو کراس بن جیئے یہ میں آپ کو اس کی توجہ دنا نکھتا سنائے بدائے میں آپ نے پوچھا سنائے بدائے میں ہم نے ذکر کیا سنائے بدائے اس میں اس کو کہتے ہیں لفو نشر رہا کیا کہتے ہیں یہ یاد رکھنا آپ نے علامہ اکبال کلام میں یہ باہر بار آئے گا لفو نشر ایک ہوتا ہے لفو نشر مرتب غیر مرتب یہ ہے کہ اوپر والے جو دو لفظ آئے ہیں اگر ان کے نیچے والے دو لفظ کراس ہیں اسی کی مناسب ایک شعر غالب کا ایک سب آگ ایک سب پانی ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں اوپر ہے آگ اور پانی نیچے کہہ دیدہ اور دل پانی دیدہ آگ دل لفو نشر غیر مرتب ٹیکنکل زیادہ وہ بات تو نہیں ہوگی اس کو کہتے ہیں لفو نشر رتب لفو نشر غیر مرتب کہاں پی کیا ہے رہا کلیر آگے بڑھتے ہیں کوئی سوال ہو تو مجھے روک لیں پلیز آپ نے پوچھنے سے پہلے ہی ہی ہے میں ہی بہت ٹکر کر رہا تھا کیا ہو گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ الچ کے رہ گئی میرے تواہبات اب یہ دیکھیں پھر وہی خوبی نگاہ شیر پورا ہو گیا گرچے 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 ہے میری جستجو تیرو آپ کو کوئی سوال ہے تو بتائیں میں دوبارہ کر دیم میرے حالتہ کبھی اس میں بہت اچھا اس میں یہ بات ہے کہ میری فوہاں سے رست خیل اصل میں ہم نے جو اوپر والے دو شیر اس کی اتنی تفصیل کر دی ہے کہ وہ بات اس میں اتنی واضح ہو گئی ہے آپ کو کیونکہ لیٹ آئے میں لیکن دورا دیتا ہوں میں دورا دیتا ہوں میری فوہاں سے رست خیل اصل میں مسئلہ ہے جی مذہب کا اور فلسفیق مذہب کا اور تصمیل کا مذہب آپ کا رکابت ڈال رہا ہے قدغل لگا رہا ہے کہ ذات کے بارے میں اگر تمہیں کچھ جان تو صفات کی حد تک رہو صفات سے آگے قدم نہ اٹھاؤ ادھر یہ ادھر یہ گزارش ہے ادھر یہ ریویسٹ ہے ادھر یہ نوائے شاوک ہے کہ نہیں مجھے تو مشاہدہ حق کرنا ہے مجھے تو دیدارے جار کرنا ہے مجھے تو زیارت چلی ہے اس حسن کی ادھر یہ تو یہ جو کشمکش ہے اس کشمکش پر یہ پانچ اشار اور میں نے یارس کیا ہے کہ اس سے اچھے اشار شاید میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی نکھے سکتے شاید اس سے اچھے میں نے تقریباً آر پونے گھنٹے میں ایک بات یہاں ایکسپلین کیا آپ کے آنے سے پہلے اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ایک مسرے میں اس نے بیان کر دی مجھے آدھا گھنٹہ لگا اور اس نے ایک مسرے میں بیان کر دی ایسا قادر کلام شخص ہے ایسا کوئی اللہ نے اس پر انہائت کی ہوئی ہے کہ مشکل باتیں کرتا ہے حلصفہ بیان کرتا ہے تصوف بیان کرتا ہے فکر بیان کرتا ہے فکر بیان کرتا فکر بیان کرنا آسان چیز نہیں ہوگی ایک تھوٹ لیکن شیر میں انداز میں بیان کر جاتا ہے شیر کی ساری رقاب میں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے سامنے اتنا عظیم آدم ہماری جذباتی بابتتی بھی ہے جی تو میری فہاں سے رست خیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ کعبہ اور سومنات کے ساتھ میری افیلییشن ہے میں مذہبی آدمی ہوں میں مذہبی آدمی ہوں لیکن میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں اس میں تو میری چھوٹی سی فریاد سے بھی قیامت ہے میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں دیدار کرنا چاہتا ہوں زیارت کرنا چاہتا ہوں میرا آسان میں میری فہاں یہ ہے فہاں دیوی بات گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود دلے وجود کون یہ لفظ استعمال سکتا دلے وجود سمجھتے ہیں ابھی ہم نے موڑی تفصیل سکتا کیا ہے وجود بتائیں کس کو غائب کیا لفظ کیا ابھی میں نے جب بیان کیا تاہبی لفظ توت ہے نا واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود یہ کیا ہے واجب الوجود اس کو ہونا ہی ہے واجب اور دوسرا ممکن الوجود وہ بہن ہوں آپ ہیں ہم سا بہن تو گاہ میری نگاہ تیز اب دیکھیں نگاہ لفظ آیا پہلے کیا تھا نگاہ کے خلل محابرہ کیا خلل نگاہ سے خلل اور ادھر کیا ہے نگاہ سے چیر گئی نگاہ سے ادھر نگاہ اب کیا ہے یہاں کیا کیا انہوں نے یہ غالب بھی بہت کرتے ہیں یہ کام کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک مدرد حقیقت کو اٹھا کے یعنی ایک ایبسٹریکٹ ریالیٹی کو اٹھا کے پرسونی فائی کر دیں گے ایک ایبسٹریکٹ ریالیٹی کو پرسونی فائی کر دیں گے اور پھر پرسونی فائی ایسے کریں گے اس کے لیے فیل استعمال کر دیں گے یہ بات ماضح ہو یعنی یعنی نگاہ ہے نگاہ کیا ہے ایک ایبسٹ چیز ہے اس کو پرسونی فائی کر دیں گے پرسون بنا دیا اور اس کے لیے فیل استعمال کر دیں گے چیر گئی نگاہ کو ایک ایسی چیز بنا دیا جس نے اس چیز کو چیر دیا ہے اس کے لیے فیل کا استعمال تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک خوبی ہے بڑے شاہد میری نگاہیں تیز چیر گئی دلے وجود دلے وجود اس کا نیوکلیس اس کا مرکز اس وجود کا مرکز میری اتنی تیز نگاہ ہے کہ وہ کبھی کبار میرے اندر وہ چیز آ جاتی ہے کیسے آتی ہے وہ اس کی ایک پوری داستان ہے کہ وہ کیسے آپ وہ مرتبے حاصل کرتے ہیں اور کیسے وہ مراتب حاصل کرتے 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 ایک جگہ پہ آپ آ جاتے ہیں اور پھر ان میں تین چیزیں آتی ہیں پنافل علم پنافل شیخ اور پنافل اللہ پغیرہ تو وہ جب ایک مرتبہ آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کا وہ مقام ہو جاتا ہے کہ اب آپ کی نگاہ جو ہے وہ مشاہدہ حق کرنے کے قابل ہو جاتی ہے وہ ایسی قابل ہوتی ہے کہ اس کے مرکز کو بھی جیر جاتی ہے یعنی وہ چاہیے جو اس کو وہ مل جاتا ہے گاہ کا مطلب ہے کبھی کبار گاہ جس کو گاہ بگاہ اردو میں نے کہتے ہیں گاہ گاہ الج کے رہ دے ہی میرے تواہمات یہ تو باضی ہے کہ کبھی کبھائی اتنی مردوی ہوتی ہے کہ وہ تواہمات میں ہی ارجی رہتی ہے نگاہ اور وہاں تک مقام حاصل کاری نہیں پاتی ہے تو ہم آت سے تواہمات ہیں سپرسٹیشن وہم تواہمات جب میں کون سے یہ مقابلہ کیا ہے اس نے اپنا اور دوسروں کا کوئی یعنی صفات والوں کا اور ذات والوں کا نہیں سمجھے نہیں نہیں سمجھے سب سے پہلے جسرے میں ہم نے کہا تھا نا کہ دو شخصیات ہیں ایک ہے سالک اور ایک وہ ہیں جو دیر و حرم کے نقش بند ہیں ایک سالک ہے شیخ یا دوسر ملدہ ہے میں ملدہ ہے میں سب سے ہماری 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 نہیں 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 ایسی بات نہیں نہیں ایسی بات نہیں صحیح کہہ رہے ہیں لگے میرا مطلب ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں دیکھیں میں جو لفظ استعمال کے وہ ہی ہے جو دیر و حرم کے نقش بند ہیں صحیح اس نے اپنے آپ کو بھی پہلی ہی ہے ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف صالق ہیں اب وہی تقابل چال جائے بہت چیزیں ہیں میں نے پہلے آرز کیا تھا میں دیا داری سے بتا رہا ہوں کہ ان کی تشریح کرنا خوبین ہے یہ ایسی چیز ہے ایک سمجھ میں آجائے ایک دفعہ پہ پڑھتے رہی اور اس سے حض اٹھاتے رہے تو جتنا اس کو کھولتے جائیں گے تو کھولتا تو جائے گا تو مجھے آپ کہیں گے میں دو گھنٹے تو کھولتا رہوں گا تو اس لیے یہ وہ باتیں ہیں جو آپ خود ہی سمجھ لیں تو میری فہاں سے رست خیز کعبہ یہ تو ہو گیا نا گا میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود اور کبھی کبار کیا ہوئے علج کے رہ گئی میرے تقابل ہو رہا ہے اب آخری شیر ہے بہت سادھا شیر ہے اور اب کیونکہ اس کی اتنی تشریح ہم نے اوپر کر دی ہے کہ اب آپ کو یہ ٹھک کر کے لگنا چاہیے تو نے یہ کیا غزب کیا تو نے تو نے یہ کیا غزب کیا مجھ کو بھی فاش کرو یہ میں نے اس کی تشریح آپ سے کروانی ہے اس کے لیے تیار رہی ذہنی پہتا تو نے یہ کیا غزب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں یہ ہے شیر یہ ہے اقبال یہ ہے اقبال تو نے یہ کیا غزب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا کون بگایے سر یہ پہلے یہ ایک ہے یا ایک ہونا چاہیے یہ ایک ایک میں ہی تو ایک راز تھا اسی نائکہ آپ کے فیر میں ایک ہونا نہیں ہے میرا فیر جرس نہیں ہوتا سر یہ آپ نے لکھا ہے میں نے کیا دیکھا ہے نہیں یہ تو میں نے لکھا ہوگا ہے او سب سے آپ کو فیصلی سے تو ایک ایک سے بزنگ صحیح رہتا ہے اچھا تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی پاش کر دیا میں ہی تو ایک راز خاصی نہ ہوں اس طرح صحیح رہتا ہے کسی اور مجھ سے شاید ایک نکھا ہوگا ہے صحیح لگ رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں تو نے یہ کیا غضب کیا کوئی کون کرے گئی ہے یہ اس کو میں ہی تو سنجھاؤں کہ مجھ کو بھی تم نے بلکل ایک چھوٹا غضب اس میں دو غضب ہیں آپ بتائیں مجھے اگر میں اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے کمپیر کروں چانت ستارے ان سے میں بہتر ہوں اور مجھے بھی تم نے ایلی کے مقابل کر دیا اور میں اس رائنات میں نہیں نہیں آپ دور جا رہے ہیں اس بات سے دور جا رہے ہیں کوئی اور کوشش کر دی اس بات پر رہے نا یہ جو پچھلے چار شعروں میں ہم نے اتنی تفصیل سے کیا اس سے باہر نہ جائے یہ فلسفہ ہے اس کا نچوڑ کر دیا اس ساری چیز کا نچوڑ کر دیا یہ کیا غضب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں بات کر رہا اقبال سے کہ میں ہی تو ایک راز تھا اور مجھے ہی آشکارہ کر دیا کہہ رہے ہیں یہ اقبال بات کہتا ہے بات تو اقبال ہی کر رہا ہے لیکن اللہ کو کہہ رہا ہے وہ کوئی نا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اقبال سے کہہ رہا ہے کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے کھول کر رہت دیا اور ان کی جو آگے اقبال کر دیا کہ جو ہمارے ہمارے وہ کانفلکٹ اچھا یہ دیکھیں یہ تو آپ نے سب نے سنا آگا نا کنتو کنزن باکتیا سنا آگا نا یہ تو جبان زدے عام ہے نا کنتو کنزن باکتیا فاہببتو انعورب فاقلقت الخط پھر صحیح اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک چھپا گا خزانہ تھا کنتو کنزن ماکتیا میں ایک مخفی خزانہ تھا فاہببتو انعوربت پھر ہم نے یہ چاہا کہ ہم جانے جائیں ٹھیک ہے اقل اقل خلق اور پھر ہم نے یہ قائنات یہ اس روایت کی کیا صاند ہے کیا مطلع ہے یہ کوئی مذہبی نشست نہیں ہے کہ اس کو کہتے ہیں حدیث کنزن باکتیا اب اس کو زیند رکھیں اس بات کو زیند رکھیں اب پڑی شہر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں ایک چھپا ہوا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کنزن مخفیان چھپا ہوا خزانہ تھا اور پھر آشکار ہو گیا میں نے چاہا لیکن میں نے کیسے کیا یہ یہ میں نے ہم نے بڑی تفصیل سے بتایا اس کو کیا کہتے ہیں دنزل آتے ستہ دنزل کہتے ہیں نیچے اترنے کے لئے تو ایک ذات ہے جو عالمِ لاہوت میں ہے ایک ذات ہے جو عالمِ لاہوت میں ہے کہتے ہیں اتائرِ لاہوتی عالمِ لاہوت میں عالمِ لاہوت سے اس نے فیصلہ کیا ہے عالمِ لاسوت میں آنے کا یہ عالمِ لاسوت ہے وہ ذات وہاں پر کیا تھی نہیں پتا کوئی پتہ کوئی مثال نہیں اس کے اوپر کیا تھا نہیں پتہ اس کے نیچے کیا تھا نہیں پتہ اس کے دعائے میں نہیں پتہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس نے یہ فیصلہ کیا اب اس نے ایک سٹیپ نیچے اتری اس کو کہتے ہیں تنزل تنزلی اول پہلا سٹیپ اس نے نیچے اترا ہوئی وہ ہے اس درجے کو کہتے ہیں علم کا درجہ اس لئے کہتے ہیں اب وہ علم میں آنا شروع ہو گئی ہے پہلے وہ علم میں دیتی یعنی پہلے وہ علم کے ہیتہ یا دراغ میں آئی نہیں سکتی ایسی جگہ پہ تھی اب اس نے تنزل اختیار کرنا کی پھر وہ اور نیچے اپنی انسال کا درجہ ہے پھر اس طرح کئی درجے ہیں چھے درجے ہیں پانچ درجے ہیں جو چھٹا درجہ ہے اس میں یہ کائنات آتا ہے تو پانچ درجوں میں بڑی بسیر حالت میں وہ چیزیں موجود ہیں جو اس میں یعنی عرواح پیدا ہے ایک عالمِ عرواح ہے عالمِ انسال ہے عالمِ حقیقت ہے حقیقتِ محمدیہ ہے یہ پانچ چھے درجے ہیں یہ کہ کس دن انشاءاللہ تفسیر سے ہم اس کی بات کریں گے کرنی پڑے گی کیونکہ یہ کلام میں بار بار یہ باتیں آئیں گے تو اس لئے میں کھول کے بتاؤں گا کہ یہ تنظل آتِ صدقہ کہاں سے آئیں گے اس کی کیا تقصیلات ہی ہے ہم باقتاً باقتاً لیکن ہاتھ ایک نشست مگر اتنی چاہت جا جائے کہ وہ ذرا سکھیل ہو جائے گا بہت تو یہ ذہن میں رکھیں تو اللہ نے یہ کر دیا ٹھیک ہے تو جب یہ کر دیا جب تک نہیں کیا ہوا تھا تو جب تک نہیں کیا ہوا تھا تو ہیتہِ ادراک میں نہیں تھا کچھ نہیں تھا ہیتہِ ادراک میں علم میں کچھ نہیں تھا اس نے یہ فیصلہ کیا تو کیا آشکار ہو گیا مگر دوسری طرف سے جب وہ میری نکال جو کی جو تمہارے بلے وجود مدد وجود کے بل کو چیر دیا تو سب کچھ آشکارہ ہو گیا وہ اوپر والے شیر میں مکمل ہوئی رہا تھا اب آگے والے شیر میں دیکھئے درم دیان کیجئے بڑا ٹاپ کا شیر اب اقبال اثر میں یہ کہنے ہیں کہ یہ کیوں کیا کہنا کر دیا یعنی مجھے ابھی موں سے کوئی لفظ نہ بیانتے ہیں سوچتے جائیں یعنی یہ مراہل تائے کرتے جائیں ایک جگہ آئے گی کہ آپ ہاں پہنچیں ابھی آپ یہ سوچتے ہیں صحیح پہنچیں آپ انہیں کہ کیا غزب ہے غزب کیوں کہا ہے اس پر ہم پہنچیں گے ابھی آپ صحیح چل رہے ہیں آپ بھی ہدا تو نے یہ کیا غزب کیا مجھ کو بھی فاش کر اب یہاں پہ ایک موجھ جو ہے نا موجھ اس میں بڑی خوبی ہے وہ بات بھی بتاتا ہوگا مجھ کو بھی فاش کر گیا میں ہی تو ایک راست تھا سینہ ایک آئے گا ایک ایک راست یہ سب کچھ کچھ کیا تھا آپ در آپ اس پر ریورس چلائیںنا جیسے وہ یونیورس کو ریورس سے تعملے پوری جنورس ہے막 نا ہائے جو جہاں دخاتے ہیں ڈ Deixa حلوات کے لام پوری کائنات اس کو ریورس چلاتے ہیں اچھ ہوتی جنورس کرتے جائیں اس فلل کو پیچھے چلائیں تو وہاں پیچھے جائے گی نا وہ جو ایک چیز ہے وہ ہے راز جو لاسٹ میں ہے جو آخری چیز ہے وہ کیا ہے وہ راز تو وہ راز تھا اور سن نے فیصلہ احباب تو انعرف یہ کہتے تو نے یہ کیا بتایا اب آگے دیکھئے یہ غزب کیوں ہے یہ غزب کیوں کہا تو بتائے گا تو غور کرنے ہر آئے کہ غزب کیوں کہہ دیا اس غزب کو کیوں کہہ دیا کا جواب دیا غالب نہیں غزب کیوں کہا یہاں پہ اس کا جواب غالب کے ایک شیئر ہے بتائیں جی بڑا بشور شیئر ہے کچھ نہ تھا تو کچھ نہ تھا آپ دیکھیں اس شیئر تو سمجھے سب کو آتا ہے شیئر شیئر تو سب کو آتا ہے لیکن اس کو سمجھے کچھ نہ تھا تو کچھ نہ ہوتا کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا اور اگر نتھنگ نیس ہوتی یعنی کچھ نہ ہوتا تو کیا ہوتا خدا ہوتا اس کے بعد پھر میں ہو گیا کیوں کیوں کہ فاہ باب تو انو رب خلق تو خلق اب جب میں ہو گیا دبویا مجھ کو بھولے لی نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے نتھنگ نیس ہوتا کچھ نہ ہوتا یہ کہنا نہیں ہے صرف سمجھنا ہے بولنا نہیں ہے کچھ نہ تھا تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا خدا ہوتا کچھ نہ ہوتا تو خدا دبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا کیا ہوتا تو اب اس کا جواب ہے یہ انہیں یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنا یعنی اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا وہ ہی ایک ذات ہوتا اس ہی ذات کا ایک حصہ ہوتا تو آخر دعوانہ حلی الحمدلللہ رب العالمین کوئی سوال ہو کوئی اشکال ہو کوئی سوال ہو کوئی اشکال ہو کعبہ اور سمنات کو احمد کرم دیں کعبہ اور سمنات کو احمد کرم دیں مجھ کوئی تباہ کرنے سمنات کا منظر تھا جو کہ مسلمانوں نے رضو علی نے تباہ کیا خوابہ جتا اس میں بھی پہلے بت ہوتے تھے تباہ کرو تو آپ اس میں بھی ان دونوں کو ملایا کیا تھا نہیں یہ بات نہیں بس میں نے آپ کو ارس کیا تھا مذب کی دو روایات کو ایک جگہ جمع کر دیا کہنا مقصد اتنا مقصد 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 اور کچھ مقصد مقصد تو تقابل میں کیا ہے؟ وہ چیز ذہن میں رکھ جائے ہیں نہیں نہیں دیر و حرم و قابہ و سامراد ایک ہی چیز ہے وہ مقابلے میں نہیں ہے وہ ایک ہی چیز ہے تو قسم میں ایک تقابل ہے غزب اور صالق کا یا تصوف کا تو صالق آخری چیز ہے بمی سجادہ رنگی کن گرد پیر مغا گوید کہ صالق بے خبر نبوت ذراہ و رسم منزل آ اگر تمہیں تمہارا پیر مغا یہ کہہ دے کہ اپنے جائے نماز کو شراب سے بھگو دو شراب سے تو کہہ دے روح بمکن بھگو دو اگر وہ کہہ دے بھگو دو تو بھگو دو بمی سجادہ سجادہ بمی سجادہ رنگی کن گرد پیر مغا گوید اگر اس نے کیوں اس لیے کہ صالق بے خبر نبوت ذراہ و رسم منزل آ راہ و منزل کی راہ و رسم سے بے خبر نہیں ہے یہ نہ سمجھنا ہے یاری کیا کہہ رہا ہے یہ نہ کہہ نا تو وہ ہے تقابل میں تو لٹر کیا ہے اہر و حرم تاب و سو منار اور اس کے نقش بند اور اس میں بندے ہوئے اس کی رکاپوں میں پھنسے ہوئے اس کی قدغنوں میں اٹے ہوئے ایک آخری جمعہ میں بول دو ایسے میرا مکمل ہوگیا یہ تیاتن بول دو علام اقبال کا یہ نظریہ نہیں تھا وہ کچھ اور ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہی کنسٹرکشن آف ریلی جس تھوٹس میں اسلام کی جب بالی آئے گا ہم دیکھیں گے کہ وہ اصل میں ہم کرنے گی ہے یہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے اگر نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ ہے ایک آپ نے مسئلہ سنا ہوئے تصویف برائے شیر گفتن خوبست تصویف برائے شیر گفتن خوبست یعنی اگر آپ کو شائری کرنی ہے تصویف سے اعلیٰ مضمون آپ کو رہی ملتا ہے آپ کی رکاری جا ہے وہ ملزہ جینر کو ملنی دی تو سردہ پیسان میرا ملارہ کو نہیں نہیں یہاں بہت اچھی ہے یہاں بہت اچھی میں میرا ایک سواہ جیس ہے کہ یہ جو آپ نے غالب کا شیر کہا تو ایسا کسی اور نے بھی تو پہلے کہا ہوگا یا رومی نے کہا ہوگا بڑے بڑے کوئی ایک بتائیے میں بڑے بڑے میں کہتا ہوں آپ بینگل کو دیکھیں آپ پھر فیٹ امیدامی کو دیکھیں یہ بڑے بڑے فارسی شائری تو پھرے میں ایک سواہ جائے چھوٹا کچھے جائے رنگے میں اب یہ پانچ شیر یہ پانچ شیر جو ہم نے پڑے ہیں اور یہ ایک شیر آپ در پتہ کابل کر لیے میرا خیر بے دل کا یہ جو میں بھی آگا اور اس کو سمجھیں اب اس شیر کو جو میں پڑھنے لگوں اس کی روشنے میں آنکرا سمجھیں رنگے میں بیرون نشست رنگے میں بیرون نشست اخبست مینا تنگ رنگے میں کا رنگ شراب کا رنگ یہ شیشے کا وہ ہے نا جام اس کے اندر شراب ہے تو شراب کا رنگ جو ہے رنگ شراب نہیں رنگ رنگے میں بیرون نشست وہ اس سے باہر امڑ رہا ہے باہر آ گیا ہے رنگ اس سے باہر امڑ رہا ہے کیوں از بس کے مینا تنگ ہوگی اتنا تنگ ہو گیا تھا کہ وہ رنگ کو کابل نہیں رکھ سکا یہ جو شیشے کا جام ہے اب آپ ذرا اس سے جوڑیں یہ کیا ہے یہ ایک ہے ایک ہے رنگ رنگ کس کے ہوتے ہیں صفات کے رنگ کس کے ہوتے ہیں کہتے ہیں نا ذات کیا ہے ذات کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ذاتِ بے چگون سنا ہوگا آپ ذاتِ بے چگون کہتے ہیں بے رنگ جس کا کوئی رنگ نہیں ہے جو ہی ذات نے صفات کے ذریعے اظہار کیا تو اب رنگ کئی رحمت کا رنگ ہے کئی ربوبیت کا رنگ ہے کئی شکت کا رنگ ہے یہ کیا ہے؟ رنگ ہے تو رنگ جو ہیں اس کو کہتے ہیں شہونے ذات تو شہونے ذات کیسے نظر آتے ہیں صفات کے ذریعے سے تو رنگ جہاں پہ لفظ آ جائے گا وہ کیا ہے صفات رنگ کیا ہوتا ہے رنگ ہوتے ہیں صفات کے رنگ اور ذات جو ہوتی وہ بے رنگ ہے ذات بے چگون یہ پارسی لپاہم ہے یعنی بے رنگ ذات جس کا کوئی رنگ نہیں ہے اب یہ دیکھیں کتنی سادگی سے اس نے وعدت و وجود کے پورے فلسپے اس کے اندر کر دیا وہ کہتے ہیں رنگ میں بیروں نشست یہ صفات کیوں آئی باہر رنگ میں بیروں اس لیے مینہ تنگ بود کیا مطلب ہے تو حبب تو انعورف اس نے یہ ارادہ کر لیا ذات نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں پہچانا جاؤں گا اور پھر خلق تو خلق پھر اس نے یہ کائنات کو بڑا دیا یہ بڑے پڑے ہیں آپ شائری کہیں گے شائری کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ غاطر دور وجود کے لیکن یہ بات کہ ایک شائری ہونا اور ایک یہ عالی کلام ہونا یہ میں نے ارز کر دیا اس کی بڑی تفصیل سے میں نے آج یہ ارز کیا کہ اس میں کیسے اپنی چیز اس میں یہ جو میں ایک راز تھا یا ایک راز تھا سمینہ کانا میں تو انسان ہے یہ انسان ہے نا انسان نہیں ہے یعنی ہر چیز ہے ہر ہی نہیں میں اس کو ہر چیز تو شاید میں تو اس کو سمنا ہوں کہ انسان انسان ہونے امسل دیکھیں اصل میں تو انسان ہی ہے نا جس نے اپنے آپ کو کیونکہ وہ ایک تھوٹ تو انسان کے پاس ہے نا اس میں اصل میں جو مجھ میں سوری میں بول گیا بتا نا کہ مجھ میں کیا خوبی ہے میں کہنا جا رہا کہ میں مجھ کی خوبی کا اصل میں یہ مجھ کی خوبی یہ ہے کہ جس طرح وہاں کہا نا کہ ابھی میں نے وہ شیر سنایا نا سلسلائے روز و شب سازے ازل کی فغان اب یہ سمجھے گھرا سلسلائے روز و شب سازے ازل کی فغان سازے ازل کی فغان ازل کیا ہے شروع ذرف ہے نا ازل کیا ہے ذرف ہے نا ازل کی فغان ازل کہا ہے اقبال میں کہنا کیا چاہتے ہیں ازل کی کہنا کیا چاہتے ہیں ازلی یعنی کہنا چاہتے ہیں اللہ کے ساز کی وہ کہہ نہیں سکتا ہے نا لفظ اللہ کا ساز جو ہے وہ اپنی محاصل نہیں جا ایک سیکنٹ نہیں جو اس میں ایک ایک سیکنٹ یہ بات تو جہاں وہ ازل کہہ رہے ہیں کہنا چاہتے ہیں ازلی چھیک ہے جہاں مجھ اصل پہ کہنا اس کو چاہ رہے ہیں یہ بات تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھ کو ایاں کر دیا اپنی اپنا نام لے کے اصل میں تو وہ خود ایاں ہوا ہے وہ راست تو خود فاش ہو گیا نا تو اس کے ذریعے سے میں بھی فاش ہو گیا کیونکہ جب تک وہ نہیں تھا تو میں اس کے اندر تھا میں تو غلول تھا نا وہ ایک ہی چیز تھا میں خدا تھا شدی بات کہنا ان کو سمجھ آئے دے جو انل حق ہے وہ وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہ کیا نہیں کہا رہے ہیں تو کیا کہنا وہ کیا کہنا وہ اچھا دیا مقصہ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تم مازرز کے ہم لیٹ آئے آپ آگئے یہ بہت بڑی بات ہے نہیں بڑا فضائر تو ایک کچھ جس طرح سے بات کریں اسی پیدا آئے میں ایک بات یاد آگئی میرے ایک دوستیں فرام سبلائن پوریڈی کلیس جو کچھ آپ نے کہا تو وہ میرے دوستیں وہ کچھ فلسفے کسے تم رسیتہ آئے اور اپنے سٹیٹس میں یعنی اس کا کور پکچر میں اپنے پیرنٹس کی پکچر لگائی ہوئی ہے اور نیچے بسرہ لکھا ہوا ہے تو نے یہ کیا گزب کیا مجھ کو بات کر رہی آر سے مرے گا یہ کب سے ایسا کب سے لکھا ہوگا آپ کے جتنے ہو ایک پاس وہ اتنی ہیں میرے خیال میں وہ بھائی سے سیکھا ہوگا کہ وہ اس کو کیوں نکالا نہیں وہ اصل میں کچھ ٹینٹینیٹر سے لسٹ گیا آر سے آپ نے کچھ بھی تو بہت بہت آپ شکریہ کی آپ تشریف دائے بہت اچھا لگا ہر دو مہینے کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا انشاءاللہ کہ ہم یہ انشیس کیا کریں گے اکبال اور اسی طرح انشاءاللہ آپس میں مرتبو کے ذریعے سے ہم سیختے سکھاتے رہیں گے آپ کی تجابیز اور آپ کی جس طرح جس طرح بات ہوں میرے بیے بہت بہت کافی ارام ہوگی پولیسی ناکٹیولوجی نے یہ دی کرنے چاہے شکریہ ظاہر نموان بھائی کا اپنا ایک طریقہ تھا آپ تو اس کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہوں تو وہ آپ جو کہیں گے انشاءاللہ آپ کا دیا کریں گے